ہمارے کو لوگ لے جاتے ہیں بولتے ہیں بھئی یہ کام کرنا ہے جیسے ٹیبلیں ہو گئی کرسییں ہو گئی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سے بھول پسی کرواتے ہیں ہر چیز پہ اور نام اپنا یعنی کہ آگے رکھتے ہیں یہ ہم نے کیا ہوئے پھر وہ چیزیں فروخت کرتے ہیں آگے پھر وہ مہنگے داموں سیل کرتے ہیں باہر بیچتے ہیں باہر بیچتے ہیں اس طرح ابھی یہ ٹیبل کرسییں بن رہی ہیں ہم لوگ بنا کر آئے ہیں وہ بہرین جا رہی ہیں اس کا ہمارے کو آدھے سے آدھا معافضہ بھی نہیں ملا کراچی میں ٹرکارڈ کے حوالے سے سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے اس جگہ کو ٹرکڈڈہ کہا جاتا ہے میں جب ٹرکڈڈے پہنچا تو وہاں پہ جو صورتحال میں نے دیکھی اس نے مجھے بہت حیران کیا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کبھی ٹرکارڈ ہوا ہی نہ ہو بہرحال ٹرکڈڈے پہنچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرکارڈ اب اس طرح یہاں نہیں ہوتا جس طرح آج سے دس پندرہ سال پہلے ہوا کرتا تھا ٹرکڈڈے پہ اب ٹرکارڈ نہ ہونے کی وجوہات جاننے کی حوالے سے میں نے جب وہاں کے مقامی لوگوں سے مقامی دکانداروں سے اور مقامی مزدوروں سے بات چیت کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرکارڈ انڈسٹری ٹرکارڈ کا یہ شعبہ کسی نہ کسی حوالے سے چوری کیا جا چکا ہے ہائی جیک ہو چکا ہے اس بات کی تصدیق کے لیے ضروری تھا ایسے شخص سے ملوں جو ٹرکارڈ یا ٹرک پینٹنگ سے تعلق رکھتا ہو سات سے آٹھ دن مسلسل ٹرکڈے چکر لگانے پر میری ملاقات اکبر علی اور ہیدر علی سوی جو وہاں پر ایک ٹرک کے اوپر پینٹنگ کا کام کر رہے تھے اور جب میں نے ان سے ٹرک آٹ انڈسٹری کے ہائی جیک یا چوری ہونے کے حوالے سے بات چیت کی تو انہوں نے کچھ یوں جواب دینے شروع کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہیدر علی ہے اور تقریباً آٹھ سے نو سال کی عمر میں ہم اس پیلڈ کے اندر آئے ہیں اس کام کو اس ہونر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دس سے پندرہ سال لگ گئے میری عمر تقریباً انتیس یا تیس کے قریب ہے ہم نے اپنی پوری عمر یعنی کہ ایسی کام میں لگا دی ہے ہمیں اور کوئی کام نہیں آتا سوائے ٹرک آٹ کے اس کام کی ابتداء ہی ان ٹرکوں سے ہوئی ہے یہ کام ان ٹرکوں سے نکلا ہے ان اڈوں سے نکلا ہوا ہے یہ یعنی کہ کہیں باہر نہیں ہوتا نہ یورپ میں ہوتا ہے نہ کینیڈا میں نہ میڈل اسٹ میں اور یہ کام کہیں نہیں ہوا یہ یہیں سے آیا ہے ہم ہی کام کرنے والے ہم لوگ ہی ہیں مگر آج کل کے دور میں کچھ سرمایہ دار لوگ ہیں جو زہر سی بات ہے پیسے والے لوگ ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور یہاں پہ بڑے بڑے علاقے میں بوتیک یا شوپ وغیرہ کھولتے ہیں اور ہمارے کام کو وہ ایک برانڈ بنا کر آگے ڈولر میں سیل کرتے ہیں جن کی روپوں کے اندر بھی ہمیں پوری مزدوری نہیں ملتی پورا معافضہ نہیں ملتا لوگ اسے پسند کرتے ہیں زہر سی بات ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سی محنت ہوتی ہے اور اس میں میں اکیلا نہیں ہماری ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس کام کو بھائی جیت کر لیا گیا ہے لوگ اپنا نام چلا رہے ہیں کام انہیں آتا نہیں ہے وہ صرف تھوڑی سی انگلیش بول لیتے ہیں کسٹومر کو مطمئن کرنے کے لیے اور نام ان کا چل رہا ہے کام ہمارا ہے اچھا مجھے بہت حیران کی ہوئی ہم نے ایک کام کیا ایک پروڈکٹ بنایا تو اسے میں نے ٹی وی پہ دیکھا وہ میڈیا پہ دیکھا اور اسے دوسرے نام سے دیکھا یعنی کہ کام میرے آتا ہوا میں اس کام کو کرنے والا ہوں مگر لوگ جو ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اپنا نام استعمال کر کے اسے میڈیا پہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اب میرے پروڈکٹ کو دوسرا بندہ میڈیا پہ شو کر رہا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے حالانکہ اسے کلر مکس کرنے بھی نہیں آتا اور وہ گولر میں اس چیز کو سیل کر رہا ہے صرف میڈیا پہ آ کے ایسی میں بیٹھ کے حالانکہ ہم اس کام کو دھوپ میں سردی میں گرمی میں چالیس سے بیالیس دگری تک جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے ہم اس گرمی میں اس دھوپ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں تاکہ کچھ روزگار کے لیے کچھ اپنے ذریعہ امارش کو ہم لوگ تلاش کرنے کے لیے ہم اتنی جدو جہد کرتے ہیں اور ہمیں کوئی جانتا ہے کیا یہ زیارتی نہیں ہے موسیقی